موسیقی گیا ہے علاج و مالجہ کے لئے آپ کو بتانا چاہے گے آج دوپہر کے بعد بجبیارہ علاقے میں جو ہے ایک سویفٹ گاڑی نے چنار کے درخت سے ٹکر ماری ہے جس میں چار اپراد موجود تھے آپ کو بتانا چاہے گے تشکیش کے مطابق جو ہسپیٹل ایٹورٹیز نے ہم نے یہاں پہ دی ہے تو برہان احمد ایک ان میں سے برہان تھا جو فریسل یاری پورا سے تعلق رکھتا ہے ابراہ رحمد وانی جو نیسار رحمد وانی کا بیٹا نائی بستی آنتاگ سے تعلق رکھ ہے اس کے ساتھ ساتھ آیت جان جو کی نائی بستی آنتاگ سے تعلق رکھتی ہے اور وہ اس سڑکھاچ سے میں لکم عجل ہو گئی ہے جیہاں ہلاک ہو چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتانا چاہے گے ایک اور نام ہے سمن جو کی ہلال احمد شاہ کا بیٹا بتایا جا رہا ہے اور نائی بستی آنتاگ سے آنتاگ خنبل سے اس کا تعلق بتایا جا رہا ہے مکمل طور پر آپ تک ہے خبر پہنچانے کی کوشش کریں گے جنوبی کشمیر کے ظلہ آنتاگ کے بجبیارہ علاقے میں ایک س� سڑکھاچ سب پیش آیا ہے جس میں چھوٹے چھوٹے چار بچے ایک سیفٹ گاڑی میں موجود تھے یہ سڑکھاچ سب پیش آیا ہے گومنٹ ڈگری کالیج بجبیارہ کے نزدیک اور اس میں ایک لڑکی کی موت واقع ہو چکی ہے جس کی شناکت آیت کے بطور ہوئی ہے اور آیت جان جو ہے نائی بستی آنتاگ سے تعلق رکھتی ہے پھلال جو زخمی بتائے جا رہے تھے ان زخمیوں کو ایس ڈی ایج بجبیارہ سے جی امتی آنتاگ کے لیے منتقل کی آگیا ہے اور ساتھی ساتھ اگر ہم بات کرے آیت جان کی اس کو بھی پوسٹ موٹم کے لیے جو ہے جی امتی آنتاگ منتقل کیا گیا ہے اس وقت جو ہے ایس ڈی ایج بجبیارہ سے آپ تکے تازتری ریپورٹ ہم پہنچا رہے ہیں یہاں سے آپ کو لائیو تصاویر دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کس طریقے کا ماحول ہے ہر آنکھ نم ہے گم کا سایا چھایا ہوا ہے اور یہاں پہ جو ہے بجبیارہ کالیج کے نزدیک ایک سڑک حاجسہ پیش آیا ہے سڑک حاجسے میں جو ایک سویفت گاڑی چنار کے درخت سے ٹکر کھا گئی اور چار چھوٹے چھوٹے بچے موجود تھے جن میں تین لڑکے اور ایک لڑکی موجود تھی لڑکی کی موت واقع ہو چکی ہے جسے جی امتی آنتاگ منتقل کیا گیا پوسٹ موٹم کے لیے اور باقی تین جو نوجوان زخمی یعنی گائل بتائے جا رہے ہیں ان کو بھی فیلحال جی امتی آنتاگ مزید علاج و مالجک کے لیے بیجا گیا ہے کیا کوئی نکلے گا اس قبر کے حوالے سے وہ بھی آپ تک پہنچائے گے فیلحال دی جائے اجازت اللہ نگے بار